اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیورمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز ناظرین آج ہم تخم کونچ کے بارے بات کریں گے تخم کونچ کے خواست کے بارے میں، اس کے مزاج کے بارے میں، انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں اور مختلف طبی نسخجات کے اندر تخم کونچ کے استعمال کے بارے میں ناظرین کونچ ایک بیلدار بوٹی ہے جو اپنے عیدگیت کے درختوں پر یہ چڑھتی ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے میدانی حصوں میں عام پائی جاتی ہے اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے اس کو چار چار پانچ انچ کی لمبی پھلیاں لگتی ہیں ان کو کونچ کی پھلی بھی کہتے ہیں جن پر بھورے رنگ کا روان ہوتا ہے ناظرین جو بدن پر لگنے سے زبردست سوجن پیدا کرتا ہے، خارش اور جلن کا احساس ہوتا ہے اس لیے اس کی پکی ہوئی پھلیاں کو ناظرین پہلے آگ کے شولہ پر رکھ کر ان کا روان جلا دیا جاتا ہے اور جلانے کے بعد ہی بیج نکالے جاتے ہیں اس کے اندر سے پانچ سے چھے چکنیں بیج نکلتے ہیں اندر سے سفید رنگ کا ان کا مغز ہوتا ہے یہ مغز ہی عدویات کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے پتے ناظرین چھے انچ سے نو ہی تک لمبے ہوتے ہیں پھول ایک سے دی انچ لمبے، نیلے یا بینگنی رنگ کے ہوتے ہیں اور برسات کے موسم میں یہ بیل پیدا ہوتی ہے اور ستمبر سے نومبر کے دوران پھول اور جنوری سے اپریل میں جا کر ناظرین اس کی اوپر پھل لگتے ہیں ناظرین کونچ کا مزاج متدل تھوڑی سردی لیے ہوئے ہوتا ہے اس کا ذائقہ کڑوا اور تیز ہوتا ہے اس کے مقدار ناظرین تین گرام سے پانچ گرام تک ہوتی ہے ناظرین کونچ کے بیجوں کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ شد کر کے ہی عدویات کے اندر استعمال کرنا چاہیے جتنی مقدار میں بیج کونچ آپ کے پاس ہوں ان سے چار گناہ مقدار میں دودھ گائے یا بینس کا وہ لے لیں اور پھر اس دودھ کے اندر بیجوں کو ڈال دیں اور اُبلنے کے لیے رکھ دیں آگ کے اوپر جب دودھ خوب اُبلنے لگے اس وقت ایک دو بیج نکال کر دیکھیں اگر تو اس کا چھلکہ نرم اور چھیلنے کے قابل ہیں تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور مسل کر اس کا چھلکہ دور کر دیں ہر ایک بیج کی جانچ بھی کر لیں کہ اس کے اندر جو بیج ہے اس کے اوپر کوئی چھلکہ نہ رہ گیا ہو ہمیشہ چھلکہ ہٹا کر اس کو استعمال کرنا چاہیے اور جو چھلکے ہوتے ہیں وہ تھوڑے زہریلی اثرات رکھتے ہیں اس لیے انہیں کہیں دبا دینا چاہیے تاکہ کوئی مویشی وغیرہ یہ پرندہ ان کو نہ کھا سکے اب ان سار شدہ بیجوں کو سائے میں سکھا کر کوٹ کر پیس لیں اور محفوظ کر لیں اس سفوف کو ناظرین ایک سال کے اندر استعمال کر لینا چاہیے اس کے بعد اس سفوف کا اثر کم ہو جاتا ہے ناظرین اکونچ مکوی احساب ہیں احساب کو تقویہ دیتا ہے منی کو گاڑا کرتا ہے مردانہ طاقت بڑھا کر صورت انزال کو بھی دور کرتا ہے اس لیے رکت منی کے اندر صورت کے اندر جریان اور مردانہ کمزوری کے اندر صفوفات اور مختلف عدویات کے اندر اسے شامل نصحہ کیا جاتا ہے ناظرین ہر قسم کے امراض پشاب کے لیے صفوف کونچ تیار کیا جاتا ہے یہ صفوف تیار کرنے کے لیے گری بیج کونچ جو شد ہو صاف کی ہوئی ہو بیج تالمکانہ پپلی اور ملٹھی مکشر چھلی ہوئی یہ تمام جڑی بوٹیاں برابر وزن لے کر صفوف بنا لیں اور اس میں برابر چینی ملا رہے ہیں اگر یہ تمام جڑی بوٹیوں کا وزن اگر سو گرام بن رہا ہے تو سو گرام ہی اس کے اندر چینی مکس کر لیں اور مناسب گھی ڈال کر چھے سے دس گرام تک صبح و شام اس کو استعمال کرائیں بعد میں دودھ نیم گرم بھی استعمال کریں یہ صفوف تمام امراض پشاب کے لیے بہت مفید ہے بہت مؤثر ہے اسی طرح ناظرین جریان کے مرز کے لیے کونچ کے بیج سو گرام اور چینی سو گرام ان کو صفوف بنا لیں اور چھے گرام صبح و چھے گرام شام کو دودھ کے ہمرا نیم گرم دودھ کے ہمرا کھانا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد استعمال کریں جریان کے لیے بہت مفید ہے بہت مؤثر ہیں ناظرین تباہی اور ویدے کے اندر صورت انزال کے لیے جریان کے لیے منی کو گاڑا کرنے کے لیے ایک چورن تیار کیا جاتا ہے وہ چورن تیار کرنے کے لیے گری بیج کونچ ستاور اسگر ناغوری تالم کھانا موسلی سفید موسلی سیا بیج اٹنگن سنگارہ خوشک بہمن سفید بہمن سرخ تودری سرخ تودری سفید کیسر لسوڑیاں مستگی رومی یہ تمام جڑی بوٹیاں برابر وزن لے کر خوب باریک پیس کر چان کر اس میں برابر وزن کل وزن کے برابر چینی ملا کر اس کو تین گرام سے چھ گرام تک ہمرا نیم گرم دودھ استعمال کرائے جاتا ہے یہ منی کو گاڑا کرنے کے لیے ہر قسم کے جریان کے لیے بہت مفید ہے بہت مؤثر ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ